بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دو جولائی دو آزار بیس سعودی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہم افتا بہم درواب دیکھ رہے ہیں آل ٹپس ویڈیو یوٹیوب چینل حروب والے پاکستانی پاکستان واپس کیسے جا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس ٹاکپک پر بات کرنے والے ہیں کرونا ورث سے بچاؤ اور اس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے دنیا بار کی طرح سعودی عرب میں بھی احتیاطی تعدابیر کے تحت کئی پبندیاں آئیت کی گئی ہیں سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی تعداد نے اردو نیوز کے توسط سے اپنے مسائل بیان کیے جو وہ سوردخانے اور کانسلیٹ تک پہنچانا چاہتے ہیں کرین کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات اردو نیوز نے جدہ میں پاکستان کے کانسل جرنل خالد مجید کو ارسال کیے اور جواب کے لیے ان کے ساتھ سیشن رکھا سوال وہ پاکستانی جن کا حروب لگا ہوا ہے ان کی واپسی کا طریقہ کار کیا ہوگا کانسل جرنل پاکستان نے سوال کے جواب میں بتایا کہ اگر کسی کا حروب لگا ہوا ہے اور وہ شخص کفیل سے رجوع کرے تو کفیل بیس دن کے اندر بغیر کسی جرمانے کے اس کا حروب اٹھا سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سعودی قوانین کے مطابق اگر بیس دن سے زیادہ ہو جائیں تو لیبر کورٹ عروب اٹھانے کا مجاز ہے اگر لیبر کورٹ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ حروب غلط ہے تو حروب اٹھا دیا جاتا ہے اگر کفیل عروب نہ ہٹائے اور لیبر کورٹ میں بھی حروب غلط ثابت نہ ہو تو ایسے شخص کو ترعیل کے ذریعے اپنے وطن واپس بھیج دیا جاتا ہے کانسل جرنل کا کہنا تھا کہ اگر کوئی حروب شدہ فرد شدید بیمار ہے تو اسپتال کے تصدیق شدہ کاغذات کفیل کی طرف سے این او سی اور کانسلیٹ یا ایم بیسی کی جانب سے گزارشی خط کے توسط سے شمیسی کے ذریعے وطن واپس جا سکتا ہے ریاض میں پاکستانی سفارد خانے کے افیشل فیس بک پیج پر کہی گئی پوسٹ کے مطابق حروب والے سفارد خانے سے ورکہ خطاب اپنا کارامند پاسپورٹ اور پاکستان واپسی کا ٹکٹ لے کر تریل سے خروج لگوا سکتے ہیں تریل سے خروج مفت لگتا ہے یاد رہے کہ حروب والے واپس جانے والا کم از کم تین سال تک سعودی عرب واپس نہیں آ سکے گا حروب کیا ہے سب سے پہلے یہ ہم آپ کو بتا دیں سعودی عرب میں افزارت میند کفیل سے فرار ہونے والے کارکن کے لئے قانونی صلح حروب استعمال کرتی ہے حروب کے لفظی مینی فرار کے ہیں کوئی بھی غیر ملکی جو اپنے آجر کی زیر کفالت ہو یعنی اس کے ورک ویزے پر مملکت آیا ہو اور وہ اپنے کفیل کے پاس کام کرنے کے بجائے فرار ہوگا کہیں اور کام کرے یہ غیر قانونی عمل ہے جس پر قانونی کروائی ہوتی ہے اور ایسے کارکنان کا حروب درج کیا جاتا ہے سعودی قانونی میند میں کسی بھی کارکنان کا فرار ہونا سب سے بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے اگر حروب یعنی افرار کے الزام کو پنہ دن کے اندر ختم نہ کرایا جائے تو اس کے بعد کمپیوٹر خود کار طریقے سے اس افرار کو مستقل بنیادوں پر مطلوب کی فرس میں شامل کر دیتا ہے جن افرار کا حروب لگایا جاتا ہے ان کے فنگر پرنٹس اور دیگر معلومات سعودی عرب کے تمام حوائیتوں بری چوکیوں اور بندرگاؤں پر جو آزاد کے سسٹم میں خود کار طریقے سے فیڈ ہو جاتی ہیں کرونا ورس کے بحث بدلتی صورتحال میں حروب والے افراد میں بیشتر وطن واپس جانا چاہتے ہیں لیکن حروب لگنے کے بحث سفر نہیں کر سکتے حروب والے بیشتر افراد لیبر سے تلق رکھتے ہیں لاکڈاؤن کے دوران کام کی بندش کے بحث انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے یہ تھی فرنڈز حروب کے حوالے سے لیٹر سب ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکر ویڈیو کو لازمی سے لائک اور فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے مل دیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات